ایک لیٹر پیٹل کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا گیا ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے چوالیس پیسے اضافہ کیا گیا ہے اگرہ نے پیٹل چھ روپے اور ڈیزل تین روپے چوالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی مزیراعظم عمران خان کی آپوزشن کو انتخابی اصلحات پر مذاکرات کی دعوت قومی اسیملی میں خطاب کے دوران کہا کہ آپوزشن کی تجاویز سننے کو تیار ہیں ان میں سو ستر کے بعد سارے انتخابات متنازح ہوئے اصلحات نہیں کریں گے تو ہر الیکشن میں ایسا ہوگا پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیامرہ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا ڈی جی آئیس آئے ملکی داخلی صورتحال کے علاوہ افغانستان، بھارت اور مقبوسہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے لہور میں رائیونڈ روڈ پر سین ٹھومیس سینٹی کے بالائی منزل پر آگ لگنے سے تین خواتین جانبہاق ریسکیو اہلکارسہ میں دو افراد زخمی، خواتین دھوئے کے باعث دم گھٹنے سے ہلاک ہوئیں آگ فرنیچر کے سٹور میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی افغان چیف ایک ایسیکیٹیو عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ سچ یہ ہے کہ آج افغانستان کی بقا، اتحاد اور سلامتی خطرے میں ہے غیر ملکی افغانستان کے انخلاقے ساتھ ہی جنگ میں شد اتا گئی ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں دون حملوں میں پاکستان کے ملوث ہونے کا بھارتی بیان مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور من گھڑا تھے اور اقوام متحدہ کے سیکنڈی جنرل انٹونیو گتریز کا امریکہ سے ایران پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کہا ایران نے موہدے کے تحت جوری ہتھیاروں کے حصول کا پروگرام روک دیا ہے بائیڈن انتظامیاں ایران پر آئیت معاشی پابندیاں ختم کرے موسیقی